اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ اللہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم سورہ یوسف کا میں آج آپ کو بہت ہی زبردست اور مجرب اور پور تفسیر عمل عرض کرنے جا رہا ہوں اور اسم عاظم کے خاص راز کے ساتھ اور یہ ایسا مجرب اور پور تفسیر عمل ہے کہ اس عمل کو آپ تمام جائز مقاصد کے لیے تمام حاجات کے لیے اس کو کریں آپ کو کامیابی ملے گی وظائف میں نگامی تب ملتی ہے حجت کا معاملہ تب آتا ہے جب ہم شرائط پر عمل نہیں کرتے جب ہم وظیفے کی فضیلت اور احمیت کا اقرار نہیں کرتے ہم دیکھیں کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں اس کی فضیلت اور اس کی احمیت کا نہیں پتا ہوتا میں کوئی فضائل بیان کرنے نہیں جا رہا ہوں کوئی بھی آپ عمل کرتے تو آپ خود سوچیں کہ اس کی کتنے فرشتے ہیں کتنے موقعات ہیں قرآن پاک کے ایک لفظ بھی آپ اگر پڑھتے ہیں تو ہر لفظ پر چار فرشتے ہما وقت بیوٹی پر معمور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ پاک انہیں معمور کرتا ہے اور نیچے ستر چار سردار موقعات اور نیچے ستر ستر موقعات یہ ہر قرآن پاک کے لفظ کے نیچے اتنی مطلب روحانی طاقت موجود ہوتی ہے تو ہم سورہ یوسف کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں اب تعداد آپ خود اکاؤنٹ کریں کتنی تعداد بنتی ہے سر کسی بھی چیز کو ہم جب لیتے ہیں سیریس نہیں لیتے تو ہمیں اس سے ڈبل تریپل لقصان بتاؤں کیسے ہوتا ہے دیکھیں آپ درمیان میں کھڑے ہیں آپ کا کسی کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو گئے اب آپ اپنے تعلق کے لوگوں کو بلاتے ہیں سو کی تعداد کے اندر آپ ادھر سے آپ کے مخالفین بلالیتے ہیں پانچ سو کی تعداد کے اندر لیکن آپ کے سو کے اندر اتنی طرقت ہے کہ مخالفین کے اگر دس ہزار بھی ہونا تو وہ سو ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو ٹائم دیا نو بجے اب آپ آگئے نو بجے عمل کرنے کے لیے اور اگلے دن آپ نے نو بجے بیٹھے نہیں اور اب وہ بھی آئے وہ بھی آئے اب ادھر سے دو عامی طاقتیں چلی گئی ہیں ادھر سے شتانی طاقتیں جو آئی تھی وہ وہیں پر ٹھہر گئی ہیں عمل درمیان میں وہ شتانی طاقتیں وہاں معاملات کہاں سے کہاں ایک ذہنی تصور میں آپ ایک چیز لاکر دیکھیں پھر کہتے ہیں جی کہ ہمیں اس عمل کے بعد نقصانات اٹھانے پڑے بہت سارے بیوز کہتے ہیں جی ہم نے تو یہ وظیفہ شروع کیا میں نے کہا پیچھے کیا کیا تھا جی پیچھے عمدید ہم تو بڑے وظائف کرتے ہیں جی ہم صبح تپیر شام دیکھیں وعی صاحب وظیفہ تو ایک آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کر لیں اس کے انیس ہزار موقعات ہیں آپ کوئی بھی عمل کر لیں آپ وہ پورا نہیں کر سکتے صرف ہم سنتے ہیں کہ یا رحمانو بس ٹھیک ہے جی تو ایک ذہن میں ہے ہم بے قدرے لوگ ہیں ہمیں قدر نہیں ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے یا رحمانو کی کتنی سرداری کے موقعات ہیں کتنی اس کی طاقت ہے کتنی اس کی روحانی پاور ہے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ رجت کے معاملات سے آپ اگر بچ گئے دیکھیں ادھر سے آپ کچھا پیاد لحظہ ندرک بدبودار چیزوں کا استعمال بھی کر رہے ہیں ادھر سے آپ روحانی موقعات کو بھی بلا رہے ہیں مجھے بتائیں میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہی وہ دوپیر میں جب صلاحات میں زہری بات ہے یہ ساری چیزیں استعمال کر کے پھر ان کی پڑھائی بھی زور کے بعد ہوتی ہے پھر ان کے کیا کیا معاملات کیا کیا نقصان ہوتے ہیں پھر وہ جب ہمیں بتاتے ہیں تو ہمیں دل کرتا ہے کہ یار آپ ان کو کیا میں کہتا ہوں یار ویڈیو کو تسلی سے سنا کریں کسی کی بھی آپ وظیفہ لیتے ہیں یا تو آپ سنا ہی نہ کریں اگر کسی کو بھی آپ نے سننا ہے یعنی کہ مجھے کسی کو اس کی پوری ویڈیو سنیں سمجھیں اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو آپ عمل کریں اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ اس سے پوچھ لیں اگر وہ آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے جب تک آپ اپنی پوری حفاظتی طور پر مکمل حفاظت نہ کر لیں اس عمل کی پوری شرائط پر عمل نہ کر لیں سمجھ نہ لیں خدا رہا اس عمل کو آپ نہ کیا کریں آپ کے نقصانات ہوتے ہیں میں اس لیے آج کل کوشش کر رہا ہوں وظیفہ سمجھا سمجھا کے آپ کو عمل بتا رہا ہوں مجھے پتہ ہے اس وظیفہ کی فضیلت اور احبیت آپ کو کیا لگتا ہے کہ سورہ یوسف کے مجھے فضائل نہیں آتے میری پیچھے ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی میں ان ویڈیوز میں زیادہ فضائل ہی تو بیان کرتا تھا کوئی بھی عمل کرنا بتانا اس کے دس دس منٹ پندرہ پندرہ منٹ فضائل بیان کرتے رہنا کرنا ٹھیک ہے جی اب میں فضائل کیوں نہیں بیان کرتا سورہ یوسف کے اتنے فضائل آتے ہیں کہ فل بدی بغیر مطالعے کے بغیر چیز کے آپ مجھے کئی بھی کسی بھی وقت کے شروع ہو جائے سورہ یوسف کے فضائل بیان کرنے کے لئے قرآن و دیس کی جوشنی میں میں آپ کو اتنے کام از کام بیان کر سکتا کہ دو گھنٹے تک میں فل فل بدی سپیٹ کر سکتا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس اس کے فوائد اس کے فضائل ساری چیزیں الحمدللہ اس وقت ذہن میں آمد بھی ہو رہی ہے آ بھی رہی ہے لیکن میں کنٹرول اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو وظیفہ سمجھا دوں کہ یار آپ نے اس کو سمجھ کے کرنا ہے فضیلت تو آپ کو پتہ ہی ہوگی اہمیت تو آپ کو پتہ ہی ہوگی لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو وظیفہ کرنے کے بعد میں جو وظیفہ بتاتا ہوں ان وظائف کو کرنے کے بعد ان کو کسی قصد کا نقصان نہ ہو ادھر ادھر کی باتیں ہم کریں ادھر ادھر کے مطلب ہم فضائل بیان کرتے رہتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں آپ کو الجھائی رکھیں ادھر واقعات کی طرف میرے ساتھ جی فلا ملک سے فون آیا جی فلا واقعہ ہوا جی فلا بہن میں میں نے کسی کا ریفرنس دے کہ ایک بات کی ہو کسی ملک کا کسی کا بات کو کہتے ہو میں نے کہا یہ فلا ملک سے فلا بندے نے فلا بات کی نہیں میں کوشش کرتا ہوں بات راز میں رکھتا ہوں اور واقعات کے درستوں میں بالکل جاتا ہی نہیں بہت کم کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی کا واقعہ وغیرنا نام لے کے تو وہ بھی نہیں سر یہ ریکویسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس جتنی تعداد میں لوگ رجت کے مریض ہیں میرے پاس شاید اتنے کوئی بھی نہ آئے ہو اگر میرے پاس ایک سو لوگوں نے رابطہ کیا ہے تو نائنٹین نائن پرسنٹ لوگوں کا یہی مسئلہ نکلے گئے ان کو رجت کا معاملہ ہے نقصانات ہیں انہوں نے اپنے مطلب ادھر سے وظیفہ سنا شروع کر دیا اس کا سنا شروع کر دیا اس کا سنا پتہ ہی نہیں ہے اس کی شرائط کا نہیں پتہ اس کے طریقے کا نہیں پتہ اس کی تعداد کا نہیں پتہ اس کے موقعات کو بلا لیے آپ کسی کو سو بندے کو دعوت میں بلا لو آزار بندے کو دعوت آگئے آپ کے پاس رینجی نہ ہو اس کو کور کرنے کا اس کو کنٹرول کرنے کا آپ اتنی مطلب نوانی مخلوقات کے ساتھ دوستی کرنا جا رہے ہیں لیکن آپ کا میار کیا دوستی کرنے کے لیے آپ ان سے کام لینے جا رہے ہیں ان کا آپ کا پہلے اپنا تھوڑا سا میار بنائے سر آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ روحانی طاقتوں کے ساتھ آپ نے چلنا ہے اور آگے انہوں نے شتانی طاقتوں کے ساتھ چلنا ہے ٹھیک ہے جتنی آپ کی روحانی طاقت مضبوط ہوگی اتنا زیادہ یہ ان لوگوں کا مخالفین کا مقابلہ کریں گے ایک طرف آپ کہتے ہیں ہمارے شتانی دشمن بہت زیادہ عاملین بہت زیادہ تعویزات بہت زیادہ کرتے ہیں اثرات بہت زیادہ کاروبار میں بندش نگا دی لکاوٹ کر دی بیٹنیاں جوان ہو رہی ہیں شادیوں پہ بندش نگ گئی ہم بڑے روج پہ تھے زوال پذیر ہو گئے دیکھیں نا جی اتنے ہائی لیول کے لوگ جو شتانی عملیات آپ پہ کر رہے ہیں اور آپ ان کی کارٹ پلٹ کرنے جا رہے ہیں آپ ان کا سارے سسٹم کو ادھر ادھر کرنے جا رہے ہیں اور آپ کی تیاری کی اثر آپ کچھا پیاز لحسن ادھرک بھی کھا رہے ہیں جن سے ان روانی طاقتوں کو تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ان سے ان کو پریشانی ہوتی ہے وہ بدبودار چیزوں سے بھاگتے ہیں آپ مزے لے کے چٹکھارے لے کے کھا بھی رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں آج ہو تو وہ تو چلے گئے آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلا آپ کو تو خبر بھی نہ ہوئی آپ اگلے دن عمل پہ بھی بیٹھ گئے ہیں لیکن وہ نہیں آئے یہ روانی طاقتیں آپ شیطانی طاقتیں آپ کے ساتھ 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 تو آپ کے پھر آگے سے آگے معاملات تو کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے آپ کے اپنی غلطی ہے جو صبح و شام آپ بلکل بغیر تربیت کے بغیر سمجھ کے وضائف کرتے ہیں جس سے آپ کو نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں اس لیے سر میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں اس کو پورا سمجھ کے کیجئے گا اب تک میں نے جتنی گفتگو کی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کے میار کے مطابق گفتگو نہیں کی تو ٹھیک ہے پھر میرے بانی آپ کریں اور چینل کو انسبسکرائب کر دیں اور نہ دیکھا کریں ویڈیوز اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کا ٹائم ضائع نہیں کیا بلکہ اس ٹائم کے اندر آپ کو قیمتی خزانے دیئے ہیں اور وہ چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے جس چیز کو سمجھنے کے بعد دنیا کا کوئی بھی آپ عمل کریں ناکامی نہیں ملے گی تو پھر آپ میرے لئے ایک دعا ضرور بنتی ہے دعا لازمی دیا کریں اچھا سر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے کچھا پیاز لحسنہ درک بدبودار چیزوں سے مکمل پریز گائیں کے گوشت بیف مٹن یہ اس چیز سے آپ نے پریز چکن مٹن بیف ہر قسم کے یہ آپ نے ہر قسم گوشت مچھلی انڈا یہ آپ نے فل پریز کرنا ہے اس کو ہاتھ بھی سار نہیں آپ کچھے پکے کو اس لیے کہ آپ کو یہ آپ سورہ یوسف کا عمل کرنے جا رہے ہیں اور جو عاملین حضرات اس بارے میں جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کتنے بڑے لیول کا یہ عمل ہے اور اس کے کتنے فوائد ہیں یہ سارے کوئی چلنا نہیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کوئی حاضریہ نہیں بتانے جا رہا ہوں ہے وظیفہ ہی ہے ہے آسان ہے لیکن اس کی شرائط اتنی ہے کہ آپ اس شرائط پر عمل کرتے تو پھر اور کچھ نہیں تو رجت کا معاملہ نہیں ہوگا اور ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی ملے گی اس کے بعد سودک کا سر آپ نے پریس کرنا ہے یہ تین دن کا عمل ہے کسی بھی مقصد کے لئے سات دن کرنے یارہ دن کرنے اس کے آگے تو پھر چلے شروع ہو جاتے ہیں اکیس دن کے اکتالیس دن کے آپ سات دن تک ہی رہے تین دن کسی بھی مقصد کے لئے کریں اور یاد رکھئے گا اگر آپ نے تین دن کی نیت کی ہے دو دن میں آپ کا کام ہو گئے تو تیسرے دن بھی آپ نے پڑھنا ہے سات دن کی نیت کی ہے دوسرے دن ہی کام ہو گئے تو اگلے چار دن بھی آپ نے پانچ دن بھی لازمی پڑھ کے سات دن مکمل کرنے ہے عمل کو شروع کرنے سے پہلے صدقہ دینا ہے درمیان میں دینا ہے اختتام پر دینا ہے ٹھیک ہے جی صدقہ پیش کرتا ہوں یا پیش کرتی ہوں دعفہ بلیات جادو جنات سیب ساہ سار تحویزات ازمائش و پریشانیوں سن اجات کے لیے اور جو بھی مجھ پر بلائے ہیں مسئیبتے ہیں وہ میں ان کو سن اجات اصل کرنے کے لیے میں صدقہ پیش کرتی ہوں یا صدقہ پیش کرتا ہوں تو وہ آپ نے پھر وہ باہر رخوا دے بے زبان جانوروں کے لیے آگئے آپ کی مرضی ہے بہرحال آپ نے اس روحانی وظیفے کی اجازت کے لیے تین مرتبہ دروش شریف پڑھ کے کمنٹ میں سمان اللہ لکھ دیجئے اور دروش شریف کی خاص دعا میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنا مسئلہ لکھیں آپ کو دروش شریف کی خاص دعا میں شامل کر لیا جائے گا چرے کوئی سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو نوٹیکشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو لائک کمنٹ کرتے رہا کریں بہت شکریہ جی سر آپ نے اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے یا عشاء کے بعد وہ آپ کی اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے جی لیکن آپ نے جس دن فجر کے بعد کرنا ہے بس آگے پھر آپ نے فجر کے بعد ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اگر ایک دن آپ نے عشاء کے بعد شروع کر دی ہے تو اگلے دن آپ یہ نہیں کہ آپ فجر کے بعد ویڈی ہیں ایسا نہیں ہوگا ایک ٹائم آپ نے فکس کرنا ہے اس کی نیت کرنی ہے نیت اتنی آواز میں کرنی کہ کانوں تک آپ کی آواز آئے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے تو وہ حاجت کی نیت آپ نے اتنی آواز میں کہ آپ کے کانوں تک موقعات کو خبر ہوتا کہ وہ اپنی ڈیوٹی سن انجام دے جو اللہ تعالیٰ کے فضل اور حکم سے آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ نے سارے سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے درودہ ابراہیم جو ان سے ہے اس کو اکیس مرتبہ پڑھنے ہے نہ کم نہ زیادہ اکیس مرتبہ آپ نے درودہ ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ یوسف ایک مرتبہ پڑھنی ہے صرف ایک مرتبہ سورہ یوسف ایک مرتبہ پڑھنی ہے اکیس مرتبہ درودہ ابراہیم پڑھنے ہے اور اس کے بعد آپ نے سارے ایک تسبیح آپ نے سو دانوں کی لے لینی ہے یا تداب جیسے بھی وہ آپ نے کاؤٹ کرنی ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنے ہے لا الہ الا ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ سار اس کو آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے ایک مرتبہ درودہ ابراہیم ایک مرتبہ سورہ یوسف اس کے بعد ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک کس مرتبہ لاسٹ میں دروشری پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے سر اوپر کی طرف کر کے اور دعا میں اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک وہ آواز آئے اور اپنا مقصد اس دعا میں رکھ کے آپ دعا مانگیں جقیناً آپ کو ہر مقصد جائز مقصد کے لیے تین دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ رسک میں آپ کے بکاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ دولت سنبھالنے جور سے وہ آپ نہیں پاؤ گے اتنا رسک اللہ پاک رزق کی مرسات کرے گا اور ہر وقت اللہ پاک کی رحمتوں کا نظور برکتوں کا نظور رزق مرستی رہے گا دولت مرستی رہے گی آپ کے اوپر انشاءاللہ آپ کو کامیابییں کامیابییں ملیں گی صرف آپ نے عمل کو پورے یقین کامل سے کرنا ہے بغیر یقین سے کبھی بھی آپ کو کامیابی نہیں ملے گی اور آپ نے لاسٹ میں بات جو تھی وہ یہ ہے جو اصل اس پورے پورے وظیفے کی بارہ منٹ کی جو جان ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کیونکہ یہ پوڑا تک دیکھیں نا آپ پورا وظیفہ سنتے پھر آپ کو فائدہ اصل ہوتا ہے اب یہ جن لوگوں نے بات مس کر دی ہے آپ خود سوچ لیں کہ وہ پورے وظیفے کی جان میں آپ بیان کر رہا ہوں یعنی کہ آپ نے پورا عمل کر لی ہے عمل کرنے کے بعد سر آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس ات وقت مٹھی چیز کوئی نہ کوئی ہونے چاہیے وائٹ کلر کی سفید کلر کی یہ سفید کلر کی میٹھی چیز کے ساتھ جنات کا اور روحانی موقعات کا بڑا کنیکشن ہوتا ہے اس کے اوپر میں کافی گفتگو پہلے کر چکا ہوں تو اب آپ نے سفید رنگ کے راسگلے وغیرہ جو مٹھیائی وغیرہ سفید رنگ کی برفی وغیرہ یا سفید رنگ کے مخانے وغیرہ یا سفید رنگ کی شرینی اس کے بعد چینی وغیرہ کوئی بھی چیز سر یا توفی یا سفید رنگ کی کوئی بھی آپ نے وہ سفید رنگ کی سر تھوڑی سی مٹھیائی یا آپ نے مٹھی چیز دے لیے نہیں ہے مکمل وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر دھم کرنے اور وہ آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں میں تقسیم کر دینا کرنے روزانہ کی بنیاد پر یہ آپ نے شرینی کا صدقہ دینا ہے شرینی کا توفہ دینا سر صدقہ تو نہیں توفہ دینا ہے آپ نے ان بچوں کو پیش کرنے صدقے کی نیت بھی بھی نہیں کرنے اور شرینی پر تو انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کو کامیابی ملے کہ دعاوں میں یاد رکھے کہ اجازت دیجئے السلام علیکم